السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ آج جو ہمارے علماء اکرام سکولرز تشریف فرما ہے ہمارے مہمان میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہ مہین الدین حاشمی صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ علم الدین ہیں امام و خطیب ہیں علامہ اقبال اپن اینسٹی میں تدریس کے فرائزم جان دے رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں کہ آپ علامہ اقبال اپن اینسٹی میں جو سیرت ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس کے چیئرمین ہیں اور آج ہم نے سیرت پہ بات کرنی ہے اور سیرت میں سپیشلائزیشن وہ ڈاکٹر صاحب کو ہے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں امام و خطیب ہیں اور آپ بھی علامہ اقبال اپن اینسٹی میں تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں میں آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کمزور طبقات کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ معاشرے کے کمزور طبقات اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ہر فرد کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرے اس ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو تعلیمات آپ نے دیں جو معاشرہ آپ نے قیم کیا جو سیرت ہمارے سامنے چھوڑی اس کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی نسل آدم کے لئے ایک منارہ نور قرار دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسواتن حسنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو خاص صفات عطا فرمائیں ان میں ایک بہت بڑی صفت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا وَمَارْسَلْنَاكَيْلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر کے پھیجا تو آپ کی رحمت کا دائرہ ہر طبقے کے اوپر تھا کائنات کے ہر طبقے کے اوپر صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ آپ ہیوانات کے لئے بھی نباتات کے لئے بھی یعنی کوئی ایسی چیز کائناتِ ارزی کی نہیں ہے جس کے لئے آپ علیہ السلام رحمت بن کرنی ہے اور آپ کی صیرتِ طیبہ سے اس رحمت اس رحمت کے عملی نمونے ہمیں ملتے ہیں اور میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی گزارش کیے تھے کہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی اس ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو پروگرام ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی اور ناظرین کے لئے بھی ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے ناظرین آج کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حمل ہے ہم اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رسول اللہ چیئرمین ہے سیرت ڈپارٹمنٹ کے اور سیرت میں آپ کی سپیشلیزیشن ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ معاشرے کے کون کون سے ایسے طبقات ہیں جن کو معاشرے میں بالعموم کمزور شمار کیا جاتا ہے اور پھر ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ کے عملی نمونے کچھ ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ہم بھی ان طبقات کا حقوق ودا کرنے والے بنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسن صدق اللہ مولانا العظیم میں پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آج کا یہ پروگرام مناقض کیا کیونکہ معاشرے میں جو طاقتور طبقات ہیں اور طاقتور لوگ ہیں ان کی بات سارے ہی کرتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں ان کی بات کرنے میں لوگوں کو بہت جھجک ہوتی ہے اور لوگ ان کی بات نہیں کرتے اور اس کی طرف راغب نہیں ہوتے اس میں لوگوں کے انٹریسٹ نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں وہ سب کو معلوم ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ جو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اس کا جو سب سے آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت ارشاد فرمائی اور آخری جو پیغام دیا وہ کمزوروں کے مطلق ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کا تعلق عبادت سے اللہ کے حق سے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حق سے اور بندوں میں بھی وہ بندے یا وہ لوگ جو کمزور ترین طبقہ ہے معاشرے کا ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں غلام معاشرے کا کمزور ترین طبقہ تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری انتہا جو تھی اس کے مطلق فرمایا کہ ان کا خیال لکھنا ان کے حقوق کا خیال لکھنا اب جب سب سے آخری طبقے کمزور طبقے کا سب سے آخری حصے کے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی زندگی ایسے گزارنا کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ تعلق کو نبانے کے لیے اللہ کی کمزور مخلوق کا خیال لکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کمزور طبقات کا کتنا خیال ہمیں رکھنا چاہیے دوسری وہ آیت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے مطلق قرآن پاک میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اس میں اللہ تعالی نے اس امت کو ایک خاص چیز کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کا آیت کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے گویا اپنی نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر ایسا رسول بیجا کہ وہ ایسا رسول ہے کہ تمہاری جو مشکل ہے وہ تمہاری جو تکلیف ہے وہ اس کو مشکل معلوم ہوتی ہے وہ اس پر گرہ گزرتی ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو گرہ گزرتی ہے اور خاص کر مومنین کا معاملہ جو ہے ان کے لیے تو وہ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خاص خصوصیت ہے وہ یہ کہ آپ کمزور طبقے کے لیے بہت مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور بہت ہی ان کے لیے شفقت جو ہے نا وہ اس کا اظہار فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے کمزور طبقات کی وہ عام طور پر ہم سب کو معلوم ہوتے ہیں ہر معاشرے میں کمزور طبقات کی نویت تبدیل ہوتی رہتی ہے مثال کے طور پر معاشرے میں جو چھوٹے بچے ہیں یہ کمزور طبقات میں شمار ہیں جو معاشرے کا معذور حصہ ہے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ سپیشل پیپل جو ہے وہ کمزور طبقات میں شامل ہیں بعض جگہوں پر خواتین بھی کمزور طبقات میں شامل ہیں مزدور اور جہاں مزدوروں کو حقوق نہ ملیں وہاں کے مزدور بھی کمزور طبقات میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کمزور طبقات اس طرح معاشرے میں ایک پوری فیرست ہے جو بن جاتی ہے جو ہر جگہ پر مختلف بھی ہو سکتی ہے جی ڈاک صاحب بہت اچھی آپ نے رہنمائی کی اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے جو کمزور ترین مخلوق اس وقت کی غلام تھے ان کی طرف خاص توجہ دلائی اور یہ ایک دنیا کا طریقہ رہا ہے یعنی آج کی بات نہیں ہے آپ نسل آدم کی ابتدا سے لے لیجئے کہ ہمیشہ لوگ طاقتوروں سے جڑتے ہیں اور کمزوروں کو دور رکھتے ہیں یعنی ان کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت جڑنا بھی مناسب نہیں باز و کاز خیال کرتے ہیں بڑے قریبی عزیز بھی اگر اس حالت میں پہنچ جائیں تو ان سے بھی لوگ نوز بلاوائیڈ کرتے ہیں لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا جو ہے بڑا وہ اپنے لئے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ انسانی روئیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روئیوں کو تبدیل کیا اس وقت بھی معاشرے میں یہی روئیے تھے اور آپ علیہ السلام نے ان روئیوں کو تبدیل کیا اور لوگ پھر ان کمزوروں کو ان معذوروں کو ان مزدوروں کو ان غلاموں کو ان بیواؤں اور یتیموں کو ان کی سرپرستی کرنے والے ان کے سر پر دستشفقت رکھنے والے اور ان کے ساتھ جڑنے والے بن گئے آج بھی معاشرے میں اسی بات کی ضرورت ہے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ایک طبقے کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور طبقات میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی یہ جو بدنی نعمتیں ان میں سے کچھ نہیں ہوتی ان کو آج کے دور میں تو سپیشل پرسنز کہا جاتا ہے خصوصی افراد اور معذور ہوتے ہیں بیچارے وہ اس لیے اب ان کی دل جوئی کے لیے ہم ان کو معذور نہیں کہتے بلکہ خصوصی افراد کہتے ہیں تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ اس کو معاشرے کی بہت ضرورت ہوتی ہے یقیناً ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوں گے اس طبقے کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا آپ کا کوئی عملی نہ ہونا ہے وہ آپ ناظرین سے شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی اور یہ بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے ہے حضور علیہ السلام تو پوری کائنات کیلئے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ تمام انسانوں اور انسانوں کے ہر طبقے اور تمام کائنات کیلئے رحمت ہے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات تھے ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کو خصوصی محبت دی اور ان میں سے جو بیمار ہوں یا جو اسی طرح جس طرح آپ نے ارز کیا کہ جو معاشرے کے خصوصی افراد ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں تک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے خاص طور پر وہ افراد جن سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بینائی لے لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اشاہ فرمایا کہ اگر ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمائش میں ڈال دیا ہے جو اس کی بینائی چلی گئی ہے اگر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت انعیت فرمائے اللہ اکبر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خصوصی توجہ انعیت فرمائی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب غضوِ طبوق سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ میں فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو وہ ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہوئے ہیں اور نہیں انہوں نے اس سفر کی کوئی مشقت اٹھائی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ہر ایک ایک قدم کا اور ہمارے ہر ایک ایک عمل کا ثواب انہیں مل رہا ہے آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہم فی المدینہ کیا وہ مدینہ کے اندر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہی موجود ہیں حبصہم العذر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ کسی ایسی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے حبصہم العذر عذر کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آ سکے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائے ایک دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت سعید بن مالک حضور علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں بڑے بہادر تھے انساری صحابی ہیں اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت شان والے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو مجاہد بھی ہوں اور بہت دفاع بھی کرتا ہوں جہاد بھی کرتا ہوں شاید میری جو ہے اہمیت جو عام کمزور لوگ ہیں یا ضعیف لوگ ہیں ان سے زیادہ ہے آپ علیہ السلام کو جب یہ بات ہوئی پتہ چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کسی موقع کے اوپر اس طرح کوئی ادھار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرمائی اور فرمایا وَحَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اِلَّا بِضْعَفَائِكُمْ اے سعد یہ جو تمہارا خیال ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی روزی دیتے ہیں تمہاری جو مدد فرماتے ہیں وہ تمہارے کمزور طبقات کی وجہ اللہ اکبر یہ ڈاکٹر صاحب نے تو نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد بتا دیا کہ ہم سب کے لئے لمائے فکریہ ہے سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان طبقات کے ساتھ اگر ایسا رویہ رکھیں گے تو رزق اور روزی اس کے بغیر تو زندگی اجیرن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے صحت مند لوگوں کو روزی عطا کرتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں ڈاکٹر حاشمی صاحب بچوں کا بھی تذکرہ کیا ابھی ہم نے کمزور طبقات کے اندر اور بچوں کے ساتھ بھی معاملہ مختلف وقت میں ایسا ہی رہا ہے اور جس معاشرے کے اندر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں تو بچوں کے ساتھ غریب طرح کے معاملات تھے خاص طور پر یتیموں کے ساتھ وہ آج بھی ہوتا ہے اور پھر بچیوں کے ساتھ کہ ان کو زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا تو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق بھی بتائیں رہنوائی فرمائی جی بچوں کا ظاہر ہے بچہ جب بالکل نو مولود ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی کمزور اس وقت انتہائی ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تو قرآن پاک نے بھی اسی وجہ سے بچوں کے حقوق کو بہت ہی واضح کر کے بیان فرمایا کہ اس کو دودھ پلانا یہ ایک بڑا بنیادی حق ہوتا ہے بچے کا اور آج جبکہ ساری دنیا میں یہ بات آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر جو مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی ماں کو یہ نصیت کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کیونکہ پہلہ حق اور قرآن مجید نے اس کو بڑے واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور رسوہ ہے اس سے ہمیں بچوں کے کئی حقوق کا پتہ چلتا ہے ایک بچہ ہے تو اس کے مطلق کچھ حقوق تو والدین کے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے حقوق ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو والدین تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی بچوں کے حقوق ان کے ذمہ ہیں دوسرے لوگوں کے بچوں کے حقوق بھی ان کے ذمہ ہیں دوسرے لوگوں میں اقربہ آ جاتے ہیں ہمسائے آ جاتے ہیں یا کچھ لوگ اگر اساتذہ ہیں تو ان سے پڑھنے کے لیے کچھ بچے آتے ہیں تو یہ دوسرے لوگ سے مرادی ہے والدین کے مطلق جو ہے کہ ان کا پہلا حق یہ ہے کہ بچے کی پروش کے ساتھ ساتھ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے نام کے انسان کی زندگی پر بڑے اثرات ہوتے ہیں اور نام بار بار پکارا اور بولا جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نام رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کا اگر کوئی برا نام دیکھتے تھے اس عرب معاشرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل فرما دیتے ہیں دوسرا حق یہ ہے ایڈوکیشن بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے اس کو اچھی نصیت کی جائے اور جو بچے ہیں بچوں کی جو نصیت ہے جو ان کی تعلیم ہے اس کی ابتدائی تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے اور اس پہ بہت ہی فاکس کرنا چاہیے بہت توجہ دینی چاہیے آج ہم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو مختلف لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی حالانکہ بچے کا جو پہلا سکول ہے پہلا مدرسہ ہے وہ اس کا گھر ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے مطلق یہ عدب اور ان کو تعلیم اور تربیت تو ان کو اچھے اخلاق سکھانے کی بات فرمائی ہے اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تشریف رکھتے تھے اور ایک سابی خود ان کی روایت ہے کہ میں آیا اور میں نے کھانا شروع کیا اور میرا ہاتھ جو ہے وہ کھانے میں مختلف جگہوں پہ گھوم رہا تھا پوری یعنی اس میں بلیٹ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مجھے نصیت فرمائی بچے ہیں ان کو اگنور نہیں فرمایا بلکہ نصیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام اے بچے سم اللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو وہ کل بھی امین ایک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ وہ کل ممائی علی ایک اپنے سامنے سے کھاؤ یعنی بچوں کو اگنور نہیں کرنا بلکہ ان کو تعلیم و تربیت دینی انڈاک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بچوں کے حقوق کچھ تو والدین کے ذمہ ہیں اور وہ انہوں نے ادا کرنے ہیں جیسے ان کا نام رکھنا ہے ان کی زندگی کا تحفظ ہے ان کی صحت کا خیال ہے تعلیم ہے یہ سارے ان کے حقوق ہیں لیکن عام لوگوں نے بھی بچوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا ہے جس کی ایک جملے میں جو رسول صلی اللہ علیہ نے اشارت فرما دیا جس نے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کی اور بڑوں کا احترام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرد پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقات اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمارے دونوں علماء سکولرز جو دونوں صیرت کے میدان کے ماہرین ہیں اور ڈاکٹر راشمی صاحب کا جیسے نے بتایا کہ آپ تو اپن یونسٹی میں چیئرمین ہیں شعبہ صیرت کے اور ڈاکٹر رفیق صاحب کی پی اچ ڈی بھی نبی علیہ السلام کی صیرت پر اوپری ہے تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب معاشرے کا ایک طبقہ وہ بھی کمزور کہلاتا ہے کہ جو مالی طور پر معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے اس پر خاص طور پر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توجہ رہی اور کیا تعلیمات دیں آپ نے اس حوالے سے تو ایک حدیث ہمیں بڑی عجیب ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے پاس کچھ نعمتیں رکھی ہیں انہیں مال و دولت کی فراوانی دی ہے اور نعمت انعید فرمائی ہے حدیث کے الفاظیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وہ برقرار رکھی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جب تک وہ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں یعنی گوئے اللہ نے ان کے پاس یہ وہ جو نادار طبقہ ہے جو مالی طور پر معاشی طور پر کمزور ہے ان کی یہ امانت ان کے پاس رکھی ہے جب تک کہ وہ اکتانا جائیں فرمایا جب تک اکتانا جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ان کی بدولت ان کمزور اور نادار لوگوں کی بدولت انہیں جو ہے فراوانی انعید فرماتے ہیں اللہ اکبر فَإِذَا مَلُّوْهُمْ حدیث کا الفاظی ہے کہ جب یہ اکتا جاتے ہیں کہ یارے ہم ان کی خدمت کرنے ہیں ان کو دے رہے ہیں یہ کرنے ہیں نَقَلَهَا إِلَا غَيْرِهِمْ تو اللہ پاک جو ہے انہیں کسی اور کی طرح منتقل فرما دیتے ہیں اللہ اکبر کوئی نعمت ان سے کیا ہے چھین لی جاتی ہے تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحديث ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو معاشرے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بے شک بے شک کہ یہ بوجھ نہیں ہے اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی دوسرے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احب المساکین وہ فرماتے ہیں کہ مساکین جو نادار لوگ ہیں ان سے محبت کرو فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ رَسَلْمِ يَقُولُ فِي دُعَئِهِ کہ میں نے حضور علیہ السلام سے اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے اللہم احینی مسکینہ یا اللہ مجھے زندگی بھی مسکینوں والی انعیت فرما وَأمِتنی مسکینہ اور مجھے اس حال میں موت انعیت فرما کہ میں مسکین ہوں وَحْشُرْنِ فِي زُمْرَةِ الْمِسَاکِین اور میرا حشر بھی جو ہے وہ بھی مساکین کے ساتھ فرما اللہ اکبر ناظرین میں کتنے تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو مالی طور پر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کتنی انعیت کرتے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کی صیرت تو پورا ہے چونکہ قرآن کا عقص ہے تو اللہ نے ان کی حقوق مقرر کر دیے وَعْفِيَ مُوَالِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ تمہارے معلومیں حق ہے محروم اور سائلین کا تو لہٰذا ان کو دیکھ کر کے جو مستحق ہیں ان کی مدد کرنا یہ تو اپنے رزق میں برکت کا ذریعہ بڑھتا ہے اس حوالے سے ایک حدیث میں ضرور شیئر کروں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الاللہ سرور تدخلہ علیہ مسلم اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں اور خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے تکشف عنہ قربطن آپ اس کی کوئی مصیبت دور کر دیں او تقضی عنہ دینن آپ اس کا قرض ادا کر دیں او تدرد عنہ جوعن یا آپ اس کی بھوک مٹا دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کی بھوک مٹا دینا کسی کا قرض ادا کر دینا کسی کا مالی طور پر مدد کر دینا یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جی ڈاکٹر عاشمی صاحب خواتین کا بھی ذکر ہوا جو آپ نے فرمایا ابتدائی گفتگو میں کہ معاشرے کے تب کو جو کمزور طبقات ان میں شمار کیا جاتا تھا اور آج بھی بعض جگہوں پر اس طرح کا معاملہ ملتا ہے تو خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خاص تعلیمات ہیں تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا آپ ناظرین تک کچھ رانوائے کیجئے جی یہ بہت عام بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں خواتین بہت ہی کمزور طبقے کے طور پر جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی یہ عمومی طور پر تو یہ بات ہے کہیں کہیں کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے کچھ حقوق نظر آتے ہیں اور جو بزنس کرتی تھیں جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور اس طرح لیکن عمومی طور پر خواتین اتنی کمزور تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید نے اس کو بڑے درد سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انداز میں کہ بچیوں کو جب اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں زندہ درگور کیا گیا اس سے آپ اندازہ کریں کہ بچیوں کا خواتین کا کیا کیا حقوق ہوں گے کہ جب اس کو زندہ زندہ رہنے کی کے حق سے ہی محروم کر دیا جاتا تھا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِعَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ایک موقع ایسے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی ایسی آئی کہ جس کے والدین نہیں تھے تو اس بچی کو پالنے کے لیے اور اس بچی کی کفالت کے لیے تین صحابہ اکرام سامنے آگئے اور آپ اس میں جگڑنے لگے ایک کہتے تھے کہ نہیں اس کی کفالت میں کروں گا دوسرے کہتے تھے میں کروں گا تیسرے کہتے تھے میں کروں گا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچیوں کے لیے کس قدر احتمام فرمایا خواتین میں پھر خاص طور پر جو بعض معاشروں میں ایسی خواتین جو گھر کے اندر بیوی کی حیثیت رکھتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب خواتین کو بہت حقوق ملے ہیں اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے لیکن بعض معاشروں میں ابھی تک گھر کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں خاص کر بیوییں جو ہے وہ بہت کمزور سمجھی جاتے ہیں اسی طرح بیواؤں کے ساتھ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے اہلی اچھا آدمی وہ ہے تمہیں جو اپنی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا اسی طرح بیواؤں اور کے متعلق فرمایا کہ غریبوں اور بیواؤں کے لیے مینط اور کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواتین اور بچیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا اور کتنے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا آپ اس سے اندازہ کریں کہ فرمایا کہ جو ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت جو ہے وہ ایسی خاتون جنت ایک ماں کی قدموں کے نیچے یعنی یہ خاتون کو یہ اعزاز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ایک طبقہ جو معاشرے کا اس وقت بھی تھا آج بھی ہے اور آہندہ بھی رہے گا وہ ماتحت لوگوں کا ہے مزدور لوگوں کا ہے جو کمزور ہوتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں علامی تو آپ الحمدللہ ختم ہوگی نبی علیہ السلام کی رحمت اور برکت سے وہ دور ختم ہو گیا تو اس طبقے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں یقیناً یہ طبقہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی ادارہ ہے ملک ہے وہ ملازمین سے ماتحتوں سے مددگاروں سے خالی نہیں ہو سکتا اور انسان کو اس کی ضرورت پڑھتی ہے اس حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حتی کہ قرآن مجید کی ہمیں جو واضح تعلیمات میں سے ایک تعلیم تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارا رویہ اور برتا ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ملازمین ہیں یا ماتحت ہیں یا خادم ہیں ان کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فتح کا لفظ استعمال ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں میں آتے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرمایا کہ اپنے مہتیقتوں کو عبدی میرے غلام یہ کہہ کر مت بلاؤ بلکہ فتح کہہ کر میرے جوان میرے بچے یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ ایک تو ان کے ساتھ جو رویہ ہے اور گفتار ہے وہ بہت اچھی ہونی تھے یہ دوسری عام صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں یعنی اپنے ملازمین کو مہتیقتوں کو بھائی قرار دیا اور اس وقت تو غلام ہوتے تھے ان غلاموں کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تو اسی لئے اور یہ خصوصی طور پر حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور انہوں نے اس کے اوپر ایسا عمل کیا کہ وہ جو دیکھنے والا ہوتا تھا وہ ان میں اور ان کے ماتحت اور غلام میں کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا تھا تو معرور ابن سوید یہ مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بہترین جوڑا پہنا ہوا ہے اور اسی طرح کا جوڑا ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے محمد و خادم نے پہنا ہوا ہے تو میں نے فرمایا کہ تم یہ کیا صورتحال ہے کیونکہ عرب میں یہ روایت نہیں تھی عرب میں یہ روایت ہوتی تھی کہ آقا کا لباس اور ہوتا تھا اور خادم کا لباس اور ہوتا تھا یہ فرق ہوتا تھا چونکہ یہ فرق انہیں محسوس نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تمہیں تو باہر سے کچھ دیکھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے تمہارا کوئی ساتھی ہے تمہارا نوکر ہے تو ایسا کیوں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیت فرمائی تھی اخوانکم کہ یہ جو خادمی تمہارے بھائی ہیں جعلہم اللہ تحت عیدیکم اللہ نے تمہارے ماتہتے انہیں بنایا ہے تو اس لئے اب تمہاری ذمہ داری ہے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ جو خود کھاتے ہیں وہ انہیں کھلاو وَلْيُلْبِسُ مِمَّا وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ اور وہی ان کو پہناو جو تم خود پہنتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق نصیت فرمائی فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی ایسا بوجھ اور ذمہ داری نہ ڈالو جو یہ نہ کر سکے یہ نہ کر سکے یہ کتنے حقوق بیان کاری یعنی خاص طور پر اور فرمایا اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس کا کیا کرو کہ وہ ان کی مدد کرو اس حوالے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خاص طور پر یہ بھی ہے کہ ان کو مارنے سے ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع فرمایا ایک واقعہ بڑا سیرت میں آتا ہے وہ بڑا عجیب واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام امی سلامہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے تو ان کی خادمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا وہ لیٹ ہو گئی وہ نہیں آئی تو حضور علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں پردے میں جا کر میں نے دیکھا تو وہ کھیل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فستبان الغضب فی وجہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس سے کسرات نمودار ہوئے انہوں نے ان کو بلا کر لیا جب وہ آئیں تو حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا بڑا اچھیف جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواق تھی فرمایا لولا خشیت القوض یوم القیامہ فرمایا اگر مجھے قیامت والے دن اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے گا تو میں اس مسواق کے ساتھ تمہیں مارتا ہوں اللہ حکم سوال اللہ سوال اللہ یہ نبی علیہ السلام کا سلوک ہے ناظرین اور آج بھی جو ہمارے گھر کے ملازم ہیں جو خادم ہیں وہ غلام تو نہیں ہیں ان کو تنخواہ دے کر کے رکھتے ہیں اور وہ خوشی سے آتے ہیں ان کو اگر اپنے دسترخان پر دیں جو خود کھاتے ہیں اور ان کے لیے وہ پھٹا پرانا لباس نہ رکھیں بلکہ ان کو بھی اپنی طرح اپنے بچوں کی طرح کا لباس لے کر کے دیں اس سے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں گی اور ان کے ساتھ وہی برطاو کریں ان سے کام اتنا ہی لیں جتنی ان کے اندر استطاعت ہے یہ نہ ہو کہ ان کی مزدوری سے کہیں زیادہ یا ان کی صحت سے کہیں زیادہ ان سے کام لیا جائے اور پھر وہ واقعہ بھی کہ ایک صحابی کے گھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشریف لے گیا ہے کام کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنا میں تمہیں غلام دوں گا گئے غلام دے دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آ کر بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام دیا ہے تو اس نے ایک بخت نے کہا کہ ساتھ نصیت کیا کی تھی تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا بڑتا ہو کرنا سبحان اللہ تو کہنے لگی پھر اچھا بڑتا ہو یہ اس کو ازاد کر دیں اس سے اچھا بڑتا ہو کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر آشمی صاحب معاشرے کا ایک طبقہ وہ بیمار ہوتے ہیں کہ جو جن کی بیماری سے پھر لوگ عمومن جو ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں عام بیماری تو خیر چلتی رہتی ہے تو وہ بھی ایک بڑا کمزور طبقہ ہوتا ہے اور توجہ کا مستق ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبقے کے بارے میں کہ جو اس طرح کی متعدد امراض کا شکار ہو جائیں کمزور ہو جائیں ان کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں جی میں سب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ بیماروں کو کمزور طبقوں میں شمار نہیں کرتے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ جی مثلا بعض ایسے بیمار ہیں جو مالی طور پر بہت مستحکم ہوتے ہیں یا اور ان کے پاس یعنی ان کی تیمارداری کرنے والے یا ان کے ساری سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیمار جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور بیمار کو کمزور طبقات میں شامل کیا گیا ہے خاص طور پر جب وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کے احکام الگ سے بیان ہوئے ہیں لیسہ علی الامہ حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج خاص طور پر مریض کے مطلق فرمایا کہ اس کا معاملہ مختلف ہے اور اس کی اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ وہ نہیں ہیں جو تندرست لوگوں کے اوپر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماروں کے حقوق بیان کی ہیں اس میں پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کی عیادت کی جائے معاشرے میں جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کو ویسے نہ چھوڑ دیا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے ایک دو تین حقوق بتا دیجئے اس کی عیادت کی جائے مریض کی عیادت کی جائے اور اس کے علاوہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کو تسلی دی جائے جیسے لا بأسطہور انشاءاللہ کوئی بات نہیں آپ ٹھیک ہو جائے اور اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم بیمار ہو بلکہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم بہتر ہو بہتر ہو رہا ہے اس طرح کے جو حقوق ہیں اس کو دیے جائیں اور اس کی تسلی دی جائے اور اس کی خدمت دی جائے اس کے لئے صحت کی دعا بھی کی جائے جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے دل تو چاہتا تھا کہ اور باتیں کریں لیکن وقت اجازت نہیں دی رہا ضرورت آج اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے سامنے چھوڑی ہیں کمزور طبقات کے لئے ان کو عام کیا جائے اور معاشرے میں اس کا چلن کیا جائے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے سے کمزور بندے کے حقوقواز خود ادا کرنے والا بن جائے خواہ اس کا تعلق معاشرے کے کسی بھی طبقے سکات کیوں نہ ہو ناظرین میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا شکر گزاروں پروفیسر ڈاکٹر شاہ مہین الدین آشمی صاحب کا اور ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کا کہ آپ نے میں وقت دیا ہمارے پرنامے تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میاں سنوگلو کے اجازت دیجئے اللہ حافظ